ہیلو فرینڈز آئی ایم شرشی سیڈانا اور ٹوپک جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں راجستان جی کے کا ایک بہتی مہتوپورن ٹوپک راجستان کی اپواہ پرنالی راجستان کی ندیاں تو راجستان کی ندیوں کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک بار انڈیا میپ پر اس کا بریف دیکھنا ہے کی کیا ہے راجستان کی ندیاں تو ہم لوگ جو ہے راجستان کی ندیاں کو تین بھاقوں میں بانٹتے ہیں ایک تو آنترک جل پرواہ کی ندیاں آنترک جل پرواہ کی ندیاں دوسرا عرب سادر کی اور جانے والی ندیاں اور تیسرا بنگال کی خاڑی کی اور جانے والی ندیاں بنگال کی کھاڑی کی اور جانے والی ندیاں تو انڈیا میپ آپ دیکھ رہے ہیں تو راجستان کی ندیوں کو ہم نے تین بھاگوں میں بانٹا آنتریف جل پرواہ کی ندیاں عرب ساگر کی ندیاں اور بنگال کی کھاڑی کی اور جانے والی ندیاں راجستان کو اگر میں ہائلائٹ کروں تو یہ راجستان ہے ہمارا اب ویسے دیکھا جائے تو بنگال کی کھاڑی یہ بہت دور ہے اس سے بنگال جو ہمارا پشچم بنگال ہے وہ یہ حصہ پشچم بنگال کا ہے تو یہ بنگال کی کھاڑی ہے تو بنگال کی کھاڑی جو ہے وہ راجستان سے بہت دور ہے اب راجستان کی ندی بنگال کی کھاڑی تک پانی کیسے لائے گی تو راجستان کی جو ندیاں ہیں وہ ایکچول میں کیا ہوتا ہے راجستان کی ندیاں جو یوپی میں پرویش کر جاتی ہے کوئی بھی ندی جو یوپی میں پرویش کر گئی چاہے وہ ڈریکٹ پرویش کری یا کسی انہیں ندی کے مدہم سے پرویش کری وہ ندی آگے یمنا میں مل جاتی ہے یمنا میں مل جاتی ہے یمنا آگے جا کر گنگا میں مل جاتی ہے یمنا مل گئی گنگا میں اور گنگا جو ہے وہ پشچم بنگال میں ہگلی کے نام سے بہتی ہے اور یہ ہگلی ندی جو ہے اپنا پانی گیرتی ہے بنگال کی کھاڑی میں تو اس پرکار راجستان کی ندیوں کا پانی جو ہے وہ بنگال کی کھاڑی تک پہن جاتا ہے راجستان کی ندیاں اپنا پانی یاد تو پرتیک شروع سے یمونہ میں ڈالے گی جیسے چمبل چمبل اپنا پانی پرتیک شروع سے یمونہ میں گیرتی ہے چمبل جو ہے وہ یمونہ میں جا کر ملتی ہے لیکن راجستان کی باقی ندیاں چمبل میں ملتی ہیں تو باقی ندیاں ملی چمبل میں چمبل ملی یمونہ میں یمونہ ملی گنگا میں اور گنگا گئی بنگال کی خاڑی تک اس پرکار راجستان کی کچھ ندیاں جو ہیں وہ اپنا جل جو ہے وہ بنگال کی کھاڑی میں گیر دیتی ہیں ایسی ندیاں بنگال کی کھاڑی کی اور جانے والی ندیاں آئیں گی دوسری ندیاں آتی ہیں عرب ساگر اب عرب ساگر یہ رب یہ عرب ساگر ہے تو جو ندیاں گجرات والی سائیڈ آ جائیں گی جو ندیاں گجرات والی سائیڈ آ جائیں گی وہ آگے اپنا پانی گیریں گی عرب ساگر میں جو گجرات والی سائیڈ آگی وہ کچھ کے رن کے اندر اپنا پانی جو ہے وہ عرب ساگر میں گیر دیتی ہے عرب ساگر یہ شیطر ہو گیا اور تیسری وہ ندیاں ہیں جو نہ تو عرب ساگر کی اور پہنچ پاتی ہیں نہ ہی بنگال کی کھاڑی کی اور پہنچ پاتی ہیں راجستان کے بھتر سلیہ شیطر میں ہی ولپت ہو جاتی ہیں تو وہ آتی ہے آنترک جل پرواہ کی ندیاں تو اس پرکار راجستان کی ندیوں کو تین کٹیگری میں بانٹا گیا بنگال کی کھاڑی بنگال کی کھاڑی تک کوئی بھی راجستان کی ندی ڈریکٹ نہیں جا سکتی وہ گنگا کے امادیم سے جائے گی اور راجستان کی جو ندیاں وہ پناہ پانی گیرتی ہیں یمنا میں یمنا آگے ملتی ہے گنگا میں اور گنگا جاتی ہے بنگال کی کھاڑی تک اس پرکار راجستان کی ندیاں بنگال کی کھاڑی تک پہنچ جاتی ہیں اب دوسری آتی ہے عرب ساگر والی ندیاں تو عرب ساگر میں آئیں گی ندیاں جو گجرات کی سائیڈ آ جائیں گی اور تیسری آتی ہے آنترک جل پرواہ کی ندیاں جو راجستان کے بھتر بھتری ستھلیہ شتروں میں ہی بھی لپت ہو جاتی ہیں اور راجستان میں جو سب سے زیادہ جل پرواہ ہے وہ آنترک جل پرواہ کی ندیوں دورہ ہی کیا جاتا ہے راجستان کی اپواہ پرنالی میں یہ لگ بگ ساٹھ پرسنٹ ساٹھ پوائنٹ دو پرسنٹ یوگدان دیتی ہیں اپنا ساٹھ پوائنٹ دو اور بنگال کی کھاڑی والی لگ بگ بائیس پوائنٹ چار پرسنٹ جل کا یوگدان دیتی ہیں اور باقی کی راجستان میں لیس کر کے نکال لیں سترہ پوائنٹ چار پرسنٹ کے آس پاس عرب ساگر والی ندیاں جو ہیں اپنا یوگدان دیتی ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے آنترک جل پرواہ کی ندیاں تو آنترک جل پرواہ کی ندیاں سب سے پہلے میپ پر شٹڈی کرنی ہے آپ کو اس کے نوٹس جو ہے میں ڈسکرپشن بوکس میں لنک دے دوں گا نوٹس کا تو وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا میٹر اور میرے ٹیلیگرام چینل پر آپ آرام سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ٹیلیگرام چینل پر ٹیلیگرام چینل کا لنک بھی میں ڈسکرپشن بوکس میں دے رہا ہوں پر کنڈیشن ایک ہی ہے سٹڈی میپ پر کریں اور ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا میں بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا آپ لوگ کوئی بھی کمپیٹیو اگزام دیکھ لیں کوششن جو ہے وہ بلکل آپ کو ملے گا جو میں میٹر کرواؤں گا آپ کو اس میں کوششن آپ کو ملے گا کوئی مرجی آپ کمپیٹیو اگزام اٹھا کے دیکھ لیں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹو دی پوائنٹ اپنے بات کریں گے اب اپنے بات کر رہے ہیں راجستان میں آنترک جنل پرواہ کی ندیہ اب انترک جنل پرواہ کی ندیہ تو اب جب ہم بات کر رہے ہیں انترک جنل پرواہ کی ندیہ تو اس میں جو ندیہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے آئے گی گھگر گھگر ندی کون کون سی ندیہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں گھگر دوسری کانتلی ندی تیسری کانکنی یا کاکنے یا مسور دی چوتھی آئے گی منتھا ندی منتھا ندی پانچویں آ جائے گی اس کے اندر منتھا ندی کے بعد سابی سابی ندی چھٹی آ جائے گی اس میں روپن گڑ اور ساتھویں ندی جو اس میں ڈسکس کریں گے ہم روپا ریل یا لساوری روپا ریل یا رسا لساوری روپا ریل ورہا یا لساوری ندی کے نام سے جانے جاتی ہے اب سب سے پہلی بات کریں گھگر کی تو گھگر کا جو ادگم ہے وہ ہمچل کی شیوالک پہاڑی ہمچل جو ہے وہ پنجاب کے بلکل اوپر تو یہ راجستان ہو گیا راجستان اوپر پنجاب پنجاب کے بلکل اوپر یہ ہمچل ہمچل کی شیوالک پہاڑی سے گھگر نکلتی ہے اور پنجاب ہریانہ سے ہوتی ہوئی یہ پنجاب ہو گیا یہ ہریانہ ہو گیا ہنمانگڑ کے ٹبی شیطر سے راجستان میں پرویش کرتی ہے تو ڈائیگرام پر آپ اگر میپ پر ڈرو کر رہے ہیں تو بڑے ارام سے آپ کو ندی یاد ہو جائے گی تو ہمچل کی شیوالک پہاڑی سے اس کا ادگم ہوتا ہے پنجاب ہریانہ سے ہوتی ہوئی ہے ہنمانگڑ کے ٹبی شیطر سے تلوڑا جھیل جو ہے ٹبی کے بلکل سمیب تلوڑا جھیل وہاں سے یہ راجستان میں پرویش کرتی ہے ٹبی تلوڑا جھیل راجستان میں اس کا پرویش ہوتا ہے ٹبی تلوڑا جھیل سے اور سمانت ہے اس کا سماپن ہو جاتا ہے ہنمانگڑ کے بھٹنیر کے قلعے کے پاس تو سماپن ہو گیا اس کا سماپن ہو گیا ہے ہنمانگڑ کے بھٹنیر درک کے پاس تو ادگم شیوالک پہاڑی ایچ پی پنجاب ہریانہ سے ہوتی ہوئی راجستان کے ٹبی کے پاس تلوڑا جھیل سے یہ پرویش کرتی ہے راجستان ہنمانگڑ سے اور بھٹنیر کے پاس سماپن ہو جاتا ہے اور جب ادھیک برسات ہوتی ہے تو اس کا پانی جو ہے برسات کے دنوں میں سورتگڑ کشتر تک پہن جاتا ہے اور جب بہت زیادہ برسات ہو جائے تو یہ ہمارے کشتر گنگا نگر کو پار کر کے پاکستان میں پہن جاتی ہے اور پاکستان میں اس کا سماپن جو ہے وہ مانا جاتا ہے جب بہت ادھیک برسات ہو جائے تو فورٹ عباس منڈی پاکستان کی فورٹ عباس منڈی تک یہ پہن جاتی ہے جہاں اس کا سماپن مانا جاتا ہے تو ہم ہمالیہ کی شوالک پہاڑی سے پنجاب اریانہ سے ہوتیوی راجستان میں پرویش کرے گی ٹی بی کی تلوارہ جھیل سے سماپن سمانیت ہے بھٹنیر کے درگ کے پاس ادھیک برسات کے دنوں میں گنگان اور سرطگر شیطر کے کچھ گاؤں تک برسات کے دنوں میں گنگان اور سرطگر کے کچھ گاؤں تک ادھیک برسات کے دنوں میں پاکستان کی فورٹ عباس منڈی تک اور پاکستان میں اسے حکرہ نام سے جانا جاتا ہے تو پاکستان میں اسے حکرہ نام سے جانتے ہیں حکرہ اور برسات کے دنوں میں جب یہ ندی پورے افان میں ہوتی ہے اپنے تو اسے سمنہ بہشا کے اندر ہم نالی کہتے ہیں نالی سمنہ بہشا میں اسے نالی کے نام سے جانا جاتا ہے جب یہ ندی اپنے افان میں ہوتی ہے پورے تو گھگر ندی کا جو پاٹک شتر ہے وہ نالی کہلاتا ہے سمنہ بولا جاتا ہے کہ نالی آئی ہوئی ہے نالی آئی ہوئی ہے مطلب گھگر ندی آئی ہوئی ہے جب برسات ہوتی ہے تو گھگر ندی کا جو پاٹ کشتر ہے وہ نالی کہلاتا ہے اور سب سے مہن بات کالی بنگا سبیتا ہنمانگڑ میں پیلی بنگا کے بالکل پاس کالی بنگا سبیتا کا جو وقاس ہے وہ اسی ندی کے کنارے ہوا ہے کالی بنگا سبیتا تو میپ پر آپ ڈسکس کریں مہن میں پوائنٹ لکھ لیں اس کے بعد ندی پر ایک نجر مارتے ہی آپ کا جو ہے وہ ندی کلیر ہو جائے گی بالکل کیا چل رہا ہے ندی کے اندر اور ورطمان میں راجستان میں اس کے جل کی مطرہ میں کمی آئی ہے اس کا کارن ہے ہریانہ میں اوٹو جھیل ہریانہ میں اوٹو جھیل بنائی گئی ہے جس میں گھگر ندی کا پانی گرتا ہے اوٹو جھیل کے اندر اس لئے راجستان میں اس کے پانی کے اندر کمی آئی ہے تو گھگر ندی ادھگم کہاں سے ہوا شیوالک پہاڑی سے پنجاب ہریانہ سے ہوتی ہوئی ٹبی کے سمیب تلوارا جھیل سے راجستان میں پرویش کیا سمان نے تسماپن ہوا بھٹنیر کے قلعے کے پاس برسات کے دنوں میں سرطگڑ کے کچھ گاموں تک آ گئی پاٹک شیطر ناری کہلاتا ہے اور جب بہت زیادہ برسات ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی فورٹ عباس منڈی تک پہن جاتی ہے اور وہاں اسے حکرا نام سے جانا جاتا ہے حکرا اور اس کے جو اپنام ہیں مرت ندی مطلب لگ بگ سماپتوی ندی ہے یہ نٹ ندی بہت چھوٹی ندی ہے پرانک سرسوتی پرانوں میں اسے سرسوتی کا نام دیا گیا ہے تو یہ گھگر ندی پہلی ندی جو ہم نے ڈسکس کی ایک بار ریپیٹ کر دیں واپس ادھگم شیوالک پہاڑی شیوالک پہاڑی سے پنجاب ہریانہ کو کروز کرتی ہوئی راجستان میں ہنمانگڑ کے ٹبی شیطر کے نکٹ تلوارا جھیل سے راجستان میں اس کا پرویش ہوا سمانت ہے سماپن ہوا بھٹنیر کے قلعے کے پاس برسات کے دنوں میں پہنچ گئی سرطگڑ شیطر کے گاؤں تک اور جو بہت زیادہ برسات ہوئی تو یہ پہنچ گئی پاکستان کی فوٹ عباس منڈی تک جہاں اسے حکرا نام سے جانا جاتا ہے اب دوسری ندی آتی ہے کانتلی 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 مطلب جو کاتتی ہے کاتنے والی ندی ہے اب ہنٹ دیکھیں کانتلی کاتے گی کاتے گی مطلب کھنڈوں میں بانٹے گی کانتلی کاتے گی کاتے گی مطلب کھنڈوں میں بانٹے گی کھنڈوں میں بانٹے گی کس کو جنجنوں کو جنجنوں کو دو برابر بھاگوں میں بانٹتی ہے یہ ندی تو سکر شتر سے اس کا ادھگم سکر شتر سے ادھگم ہوتا ہے اس کا کھنڈیلا پہاڑی یہ سکر جلا ہو گیا کھنڈیلا پہاڑی سے ادھگم ہوتا ہے کانتلی ندی کا اب کانتلی ندی جو ہے وہ گرین سکیچ سے میں ڈرو کر رہا ہوں اور گھگر ندی جو ہے وہ پنگ کلر سے ڈینوٹ کی ہوئی ہے اب کانتلی کانتلی ندی جو ہے کھنڈیلا پہاڑی سکر سے نکلتی ہے اور جنجنوں کو دو برابر بھاگوں میں بانٹتی ہوئی چورو کی سیما پر سماپت ہو جاتی ہے یہ کانتلی ندی ہے ادھگم کھنڈیلا پہاڑی سکر کانتلی کھنڈیلا پہاڑی کانتلی جنجنوں کو کاٹتی ہے کاٹتی ہے مطلب کھنڈوں میں بانٹتی ہے کھنڈوں میں بانٹتی ہے مطلب کھنڈیلا پاڑی سے نکلتی ہے تو یاد رکھنے طریق ہے کانتلی کٹے گی کس کو جنونوں کو دو برابر بھاگوں میں کٹے گی یعنی کھنڈوں میں بانٹے گی دو کھنڈوں میں بانٹ دیا جنون کو کھنڈوں میں بانٹے گی تو کھنڈیلا پاڑی سے نکلے گی اور سماپن جو ہوتا ہے وہ چورو کی سیما پر بلکل منڈریلا گاؤں میں کھنڈیلا کھنڈیلا سے ملتا جلتا منڈریلا تو بلکل چورو کی سیما پر منڈریلا گاؤں میں کانتلی ندی کا سماپن ہو جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات گنیشور سبیتا کا جو وکاس ہے وہ اسی ندی کے کنارے ہوا ہے گنیشور سبیتا گنیشور سبیتا کا وکاس اسی ندی کے کنارے ہوا ہے اور ستھانیہ باشا میں اس کا جو اپواہک شتر ہے وہ تورا واتی کہلاتا ہے تورا واتی ستھانیہ باشا میں اس کا جو واہک شتر ہے وہ تورا واتی کہلاتا ہے تورا واتی تو ادھگم کھنڈیلا پاڑی سے جنجنوں کو دو برابر کھنڈوں میں بانٹتی ہے تو سماپن منڈریلا کھنڈیلا منڈریلا کانتلی کٹے گی کس کو جنجنوں کو کھنڈوں میں تو کھنڈیلا سے ادھگم منڈریلا میں سماپن سبیتا گنیشور سبیتا اور سوڈھارن باشا میں تو یہ کانتلی ندی ہو گئی اور گنیشور سبیتا کے بارے میں بتا دوں آپ کو میں تامریوگین سبیتاؤں کی جننی کہلاتی ہے گنیشور سبیتا تامریوگین سبیتاؤں کی جننی گنیشور سبیتا تامریوگین سبیتاؤں کی جننی کہا جاتا ہے گنیشور سبیتا کو اس کے بعد چلے اپنے کانکنی کانکنی کانکنے یا مسوردی کانکنی کانکنے یا مسوردی تو اس کا بھی بہت آرام سے اپنے یاد رکھ سکتے ہیں کانکنی تو یہ کوٹری گام سے نکلتی ہے کوٹری گام کوٹری گام جیسل میر ادگم ہے اس کا جیسل میر کوٹری گام جیسل میر میں ادگم مٹھا کھاڑی جیسل میر میں سماپت تو کانکنی نکلتی ہے کوٹری سے کوٹری گام جیسل میر سے اور سماپن مٹھا کھاڑی مٹھا کھاڑی جیسل میر میں ہی اس کا سماپن ہو جاتا ہے اور یہ ندی جو ہے جیسل میر کی بجھ جھیل کا نرمان کرتی ہے جیسل میر کی بجھ جھیل میں اسی ندی کا پانی ہے تو کانکنی جو ہے وہ سکائی بلیو کلر سے ڈینوٹ کی ہوئی ہے تو کلر کے حساب سے ندیاں اٹھا لیں گے اپنے ریپیٹ کر دوں گا ایک بار ساری کانکنی کانکنے یا مسوردی تو کانکنی کوٹری گاؤں سے نکلتی ہے مٹھا کھاڑی میں سماپت ہوتی ہے اور جیسل میر کی بجھ جھیل کا نرمان کرتی ہے اس کے بعد چلے منتھا تو منتھا بھی نام بتا رہا ہے منتھا منتھا دو پارٹ کر دیں اس کے منتھا کے اپنے تو یہاں دیکھیں منتھا تو میں منوہر تھا تھانا منوہر تھانا جیپور سے ادگم ہوتا ہے اس کا منوہر تھانا جیپور سے ادگم منتھا منتھا منوہر تھانا تو اسی نام سے اٹھا لیں گے دیکھنا منوہر تھانا منوہر تھانا منوہر تھانا منوہر تھا تھانا منوہر تھانا جیپور سے ادگم ہوتا ہے منتھا ندی کا تو یہ منتھا ندی بنا رہا ہوں اب تو منوہر تھانا جیپور سے ادگم ہوتا ہے اور تھانا نا پہ ایک سماپت ہوتا ہے مطلب ناغور میں جا کر یہ سامبر جھیل میں مل جاتی ہے تو یہ سامبر جھیل جو ہے میپ پر دکھائی ہوئی ہے ہمیں تو سامبر جھیل میں اس کا سماپن ہوتا ہے سامبر جھیل ناغور اور ناغور کا پرسید جین تیرت اسی ندی کے کنارے ہیں لونوا اب ریپیٹ کر لیں من تھا اسی سے ہی سارا نکل جائے گا من تھا میں سے منوہر تھا سے تھانا تو نا پہ اس کا سمپن ہوا نا مطلب ناغور کی سمبر جیل میں اور سمبر جیل فیمس ہے نمک کے لئے تو لونوا جین پرسید جین تیرت لونوا من تھا ندی کے کنارے ہی ہے ناغور کا پرسید جین تیرت لونوا اسی ندی کے کنارے بکسیت ہیں تو یہ من تھا ندی اس کے بعد چلیں ہم سبی سبی بھی بتا رہی ہے سبی سیور سیور پہاڑی جیپور سے نکلتی ہے سبی تو سبی ندی کا جو ادھگم ہے سبی سبی ندی کا جو ادھگم ہے سیور پہاڑی جیپور سبی سیور سیور پہاڑی جیپور سے نکلتی ہے سبی سیور سے سیور پہاڑی جیپور سیور پہاڑی سابی سیور سے اور سیور الور الور میں چلی جاتی ہے یہ یہاں سے سیور الور تو الور سے ہوتی ہوئی ہریانہ گڑ گاؤں میں جا کر اس کا سماپن ہوتا ہے سابی سیور الور سابی نکلتی ہے سیور سے الور میں اور گڑ گاؤں میں جا کر اس کا سماپن ہوتا ہے ہریانہ کے گڑ گاؤں کشتر میں پہنچ جاتی ہے یہ الور سے ہوتی ہوئی تو یہ سابی ندی ہو گئی بلکل چھوٹی چھوٹی آسان آسان ندی ہیں ریپیٹ کروں گا ایک بار اور ساری بہت آرام سے سمجھائیں گی اپنے کو اور لرن بھی ہاتھو آت تو گھگر ندی ادھگم ریپیٹ کر رہا ہوں ایک بار گھگر ندی ادھگم شیوالک پہاڑی ایچ پی پنجاب ریانہ سے ہوتی ہوئی راجستان میں ہنمانگڑ کے نکٹ راجستان میں ہنمانگڑ کے نکٹ ٹبی کی تلوارہ جھیل سے پرویش سمانتہ سمہپن بھٹنیر کے قلعے کے پاس برسات کے دنوں میں سورتگڑک شتر میں سورتگڑک شتر میں اس کا پانی پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاٹک شتر کو ہم نالی کے نام سے جانتے ہیں اور جب بہت زیادہ برسات ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی فوٹ عباس منڈی تک پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ہکرا نام سے جانا جاتا ہے اور ورطمان میں اس کے پانی کی کمی آئی ہے اس کا کارنہ ہریانہ میں اوٹو جھیل بنائی گئی ہے دوسری ندی آتی ہے کانتلی کانتلی کٹے گی کٹے گی مطلب کھنڈوں میں بانٹے گی کس کو جننوں کو کھنڈوں میں بانٹے گی تو پہاڑی کا نام آگیا کھنڈیلا کھنڈیلا سمپن منڈریلا کھنڈیلا سے منڈریلا اور کھنڈوں میں بانٹ دیا جننوں کو اور سب سے امپورٹنٹ بات گنیشور سبیتہ جو کتام بریوگین سبیتہوں کی جننی ایسی ندی کے کنارے وکسیت ہے اور اس کے جو ابواق شتر ہے اس کو ستھانی آباشہ میں تورا باٹی کہا جاتا ہے کانکنی کانکنی کوٹری کانکنی کوٹری گام جیسلمیر سے نکلتی ہے مٹھا کھاڑی میں اس کا سمپن ہوتا ہے بج جھیل کا یہ نرمان کرتی ہے من تھا میں منوہر تھا تھانا منوہر تھانا جیپور سے نکلتی ہے اور نہ ناگور میں جا کر سمبر جھیل میں اس کا سمپن ہوتا ہے سابی سابی سیور سے سیور پہاڑی جیپور سے سابی، سیور، الور اور گڑھگاوں میں جا کر اس کا سماپن ہوتا ہے اب آتی ہے روپنگڑ روپنگڑ جو ہے بہتی چھوٹی ندی اپنے نالا کہہ دیں چاہے ندی کہہ دیں بہتی چھوٹا اپواقش تر ہے روپننا دی کا تو روپنگڑ ندی جو ہے وہ سلماباد اجمیر سے نکلتی ہے سلماباد اجمیر روپنگڑ جو ہے وہ سلماباد اجمیر سے نکلتی ہے تو اجمیر میں ہی اس کا سماپن ہو جاتا ہے سامبر جھیل کے اندر تو چھوٹی سی ندی ہے یہ بالکل اجمیر سے نکلتی ہے اور اجمیر میں ہی اس کا سماپن ہے سامبر جھیل کے اندر تو روپنگڑ تو روپنگڑ کا ادگم سلیم آباد اجمیر سلیم آباد اجمیر اور سماپن سامبر جھیل اجمیر سماپن سامبرجیل اجمیر سلیم آباد اجمیر میں ادگم اور سماپن بھی سامبرجیل اجمیر میں اور نمبارک سمپردائی کی جو پردھان پیٹھ ہے سلیم آباد وہ اسی ندی کے کنارے وہ تو نام سے ہی پتہ لگ جائے سلیم آباد سے نکلتی ہے یہ تو سلیم آباد اسی ندی کے کنارے ہے تو روپنگڑ سلیم آباد سے نکلتی ہے سامبرجیل میں سماپت ہوتی ہے روپنگڑ اس کے بعد آتی ہے لاشت روپا ریل روپا ریل جو ہے بلکل چھوٹی سی ندی ہے روپا ریل بھی الور سے نکلتی ہے اور بھرتپور میں اس کا سماپن ہو جاتا ہے روپا ریل الور سے نکلتی ہے بھرتپور میں سماپت ہو جاتی ہے الور سے نکلتی ہے بھرتپور میں سماپت ہو جاتی ہے روپا ریل یا وراہا یا لساوری ادگم ہوتا ہے اس کا الور کی ادھے نات پاڑی سے الور کی ادھے نات پاڑی سے اور سماپن ہو جاتا ہے اس کا بھرت پر میں تو ادھگم الور سماپن بھرت پر روپا ریل بلکل چھوٹی سے ندی ہے روپن گھڑے مین دیانکنا اجمیر کی ندی ہے کیونکہ سلیمہ آباز پردھان پیٹی سی ندی کے کنارے سب بھی سیور پاڑی سے نکلتی ہے الور میں جاتی ہے منتھا منوہر تھانا سے نکلتی ہے ناغور کی سامبر جیل نمک کے لیے ہے تو لون پرسید تیر تھے نمک کو لون بولتے ہیں اپنے پھر کانکنی 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 کوٹری گاؤں کانکنی کا کوٹری مٹھا کھاڑی میں سماپن بج جھیل کا نرمان کرتی ہے کانتلی کانتلی کاٹتی ہے مطلب خندوں میں بانٹتی ہے کھنڈیلا منڈریلا گھگر ادھگم شیوالک پاڑی سے پنجاب اریانہ سے ہوتی ہوئی راجستان کے ٹبی کی تلوارہ جھیل سے پرویش کرتی ہے بھٹنیر کے پاس سماپت ہوتی ہے برسات کے دنوں میں سورتگڑ شیطر تک پہنچ جاتی ہے پاٹک شیطر نالی کہلاتا ہے ادھگ برسات کے دنوں میں پاکستان کی فورٹ عباس منڈی تک پہنچ جاتی ہے جہاں اسے حکرہ نام سجانا جاتا ہے تو یہ آنترک جل پرواہ کی ندیاں تھی میں اب آپ کے سامنے ہیں اور میں پری ڈرو کرنے کے ایک بار ڈرو کرنے کے بعد آپ کو بہت آسان لگے گا ٹوپک کچھ بھی نہیں ہے ٹوپک کے اندر اور اس کے بعد میں اس کا جو میٹر ہے ڈسکرپشن بوکس میں اور میرے ٹیلیگرام چینل کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں چھوڑ رہا ہوں تو وہاں زکے کے لیے آپ جو ٹیلیگرام چینل میں نے بنایا ہے اس ٹیلیگرام چینل میں جھوڑ سکتے ہیں جہاں آپ کو سارے ویڈیو اپلوبد ہو جائیں گے تھینکیو